بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل کومل بلوگ سیمنٹ سکس کافی زیادہ چھوٹیوں کے بعد جو ہے میں نے سوچا آپ کے ساتھ دوبارہ سید کے بعد روٹین شیئر کرتی ہی تو جی آج بھی آپ کے ساتھ لنچ روٹین جو ہے وہ شیئر کروں گی تو بلوگ کو فل بچ کریے گا میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو اس وجہ سے جو ہے نا دل نہیں تھا کر رہا کچھ بھی کرنے کا تو اس لئے میں نے جو ہے نا بلوگ بیرا نہیں بنائے تو کیونکہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو پھر دل نہیں کرتا تو کچھ بچے گھر ہوتے ہیں اس وجہ سے ٹائم ہی نہیں ملا تو آج میں جو ہے نا بنا رہی تھی چکن پلاو تو یہ میں نے کہا عید کا گوشت بھی لوگوں کا بڑا ہوگا سب کا تو آپ لوگ اس کو مٹن یا بیٹ سے بنا سکتے ہیں سین ریسپی کے ساتھ تو اس لئے آپ لوگ اس بلوگ کو فل وچ کریے گا اور جیسے جیسے میں نے اس پلاو کو بنایا آپ بھی بنا سکتے ہیں بہت ایزی اور بہت مزے کا بن جائے گا اور بلکل لائٹ سا ہوگا زیادہ سپائسی بھی نہیں ہوگا کیونکہ جتنی گرمی ہے نا جتنی گرمی میں بلکل لائٹ لائٹ سی چیزیں چاہیے نا وہ کھانی چاہیے تاکہ نہ ہی ہمارا بی پی ہائی ہو اور نہ ہی جو ہے ہمیں گرمی لگے زیادہ تو جی یہ بس آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے یخنی رکھ دی تھی چکن کو رکھ دیا تھا بوائل ہونے کے لئے اس کی یخنی بن جائے گی اور اس سائیڈ پہ میں نے جو ہے وہ پیاز لے لیا ہے اور آئل میں پیاز ڈال دیا ہے اس کو فرائے کریں گے سمپل سا طریقہ ہے بہت زیادہ ڈیفرنٹ بھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جو یخنی ہے اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہے تو آپ لوگوں نے ضرور اس کو ٹرائے کرنا ہے اور یہ اس کو ہلکا سا ہم نے بوائل کیا تھا بس اس کا ایک دو بوائل آیا ہے تو ہم نے جو ہے نا چکن نکال کے تو اس کو فرائے کرنے کے لئے ڈال دیا ہے ابھی لہسن میں نے ڈالنا ہے اور یخنی میں میں نے جو ہے نا وہ ڈالی تھی ساتھ تھوڑی سی سونف ہاپ ٹی سپون جو ہے نا وہ سونف ڈالی تھی اور ساتھ الائچی ڈالی تھی چھوٹی والی اب بھی یہ جو ہے سابت مسالے جو ہے نا وہ سارے میں نے اس میں ایڈ کی ہیں تو آپ لوگ بھی یہ ڈال کے تو ضرور اس کو ٹرائے کریے گا آپ لوگوں کے اید کے ایسی کوسٹری ہے ضرور بتائیں اور لوگ کیسا لگا ہے یہ بھی ضرور بتائیے گا آپ کو میری آواز سے لگ رہا ہوگا کہ جیسے تھکی تھکی سی آواز ہے تو ابھی بھی جو ہے نا بس دل نہیں تھا کہہ رہا لیکن میں نے کہا کہ کافی ٹائم ہو گیا اب دوبارہ سے سٹارٹ کرتی ہوں کیونکہ یہ بھی ایک کام ہے جو ہم نے سٹارٹ کیا تو اس کو کام جو ہے پھر ٹائم پہ سٹارٹ کر لینا چاہیے کیونکہ اتنا کافی دن ہی ہو گیا مجھے لگتا ہے ایک منت ہونے والا ہے جو ہے نا میں نے کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تو یہ جی ابھی اس میں میں سپائس پہ کر آئیڈ کر رہی ہوں ابھی اس میں میں جو ہے وہ سپائس سارے جو ہے وہ گھر کے وہ ایڈ کی ہیں جس میں دادر مجھے ہیں چلی فلیکس اس کو بولتے ہیں ساتھ میں نے سوکا دھنیا کوٹا ہوگا جو وہ ایڈ کی ہے اور یہ ہے جی زیرا پاوڈر یہ ساری چیزیں جو میں نے گھر میں گرینٹ کر کے تو رکھی ہوئی ہیں تو وہ پھر میں ساتھ سا جو ہے نا وہ یوز کر لیتی ہوں جب بھی ضرورت پڑتی ہے ساتھ میں نے کیوبز اٹ کی ہیں اس کی سبس مرچوں کی رد رکھی جو کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے بنا کر رکھی ہوتی ہے فریز کی ہوتی ہے تو پھر اسی لی جو ہے نا جب بھی ضرورت پڑتی ہے کھانا بنانے کی تو وہ دوبارہ سے مرچوں وغیرہ کٹنگ نہیں کرنی پڑتی ہے اور جن کے بچے یہ چیزیں نکال دیتے ہیں مرچوں وغیرہ باہر نکال دیتے ہیں وہ پھر ساتھ ایزیلی کھا لیتے ہیں کیونکہ ان کو نظر ہی نہیں آتی تو یہ جی ہمارا چکن جو اچھے سے بھون رہا ہے اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے فائے کر لیں گے اچھے سے اس کے اندر مسالے کے ساتھ اور پھر اس کے بعد جو ہےنا ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے میں نے جو ہے تین گلاس چاول لیے تھے اور اس کا میں نے جینا بنایا تھا پلاو ابھی یہ جو ہے یخنی میں نے ساری چھان لیا اچھے سے سٹینر سے ساپ کر لیا اور اس کو ڈال دیا ہے میں نے یخنی زیادہ ہی تھی تو ایک گلاس مجھے لگتا ہے ایک سٹا مجھے پانی کا ایڈ کرنا پڑا باقی جو ہےنا وہ میں نے ویس سے ہی اس میں یخنی ایڈ کر کے تو وہ ڈال دی تھی اور پانی کا میس میں ایڈ کیا تھا میں دیکھا بی بی میں نے یہ ایڈ کی ہے تو تین گلاس چاول ہوں تو پھر اس میں میں نے اگر بھی گوئے ہوں ہم نے کافی دیر کے لیے تو پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے تین گلاس چاول میں میں ایڈ کرتی ہوں پانچ گلاس پانی جو ہےنا وہ ایڈ کرتی ہوں پھر بہت اچھے سے جوسی سے جو ہےنا وہ چاول بن جاتے ہیں نہ ہی زیادہ کھڑے ہوتے ہیں نہ ہی بلکل کیا اسے کہتے ہیں نیرم والے ہوتے ہیں تو کافی مزے کے جو ہےنا وہ بن جاتے ہیں تو یہ ہم نے اس میں یخنی ویر آئیڈ کر دی ہے تو اس کو ہم بوائل کریں گے اور پھر اس کے اندر جو ہےنا اس کو ہم کور کر دیں گے بوائل کرنے کے لیے اس کو رکھیں گے تھوڑی دیر کے لیے پھر اس میں چاول آئیڈ رکھتے رہیں گے ابھی جی یخنی کم تھی تو پھر میں نے پانی آئیڈ کیا ہے اس میں اگر آپ چاہیں تو یخنی کے لیے اتنا پانی آپ رکھ رہے ہیں جتنا آپ کو چاہیے تو پھر آپ کو پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ ہمارے پانی یخنی کے لیے یعنی چاولوں کے لیے جو ہم نے ڈال دیا ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اب بھی ہم اس کو کور کر دیں گے اور پھر اس کو بائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو آپ لوگوں کی عید ویرہ کیسی گزری ہے کیسی جا رہی ہیں چھوٹیاں بچوں کے ساتھ ضرور بتائیے گا کمنٹس میں کہ کیسی جا رہی ہے آپ لوگوں کی لائف گرمی کتنی ہے آپ لوگوں کی یار اور اسٹیج پہ آکے نمک میرا جانا وہ بھی چیک کر لینا ہے کیونکہ اگر نمک کم ہو تو پھر اس کا بندہ جلدی سے ایڈ کر لیں تو یہ ہماری جو بائل ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں چاوال ایڈ کریں گے اور چاوال ایڈ کر پھر اس کو مکس کریں گے بہت سیمپل سی اور آسان سی جانا یہ پلاؤ کی رسپی ہے تو آپ لوگ جو اس کو ٹرائے کری گا آپ کو کلر سے لگ رہا ہوگا کہ کتنا مزی کا کلر لگ رہا ہے تو آپ لوگ کدھر کدھر جائے ہیں وہ عید پہ گھوم کے آئے ہیں اور چھوٹیوں میں کدھر اپنے امیق درف کوئی رہنے کے لیے گیا بچوں کنیال لے کے گئے ہیں میں گئی تھی کچھ دن کے لیے اور پھر تھوڑے دن رہ کے ہم واپس آگئے تھے کیونکہ بچے اکیڈمی جاتے ہیں تو انہوں نے جانا ہوتا ہے اور ہوم اکیر بھی کمپلیٹ کرنا ہے تو پھر زیادہ چھوٹیاں نہیں ہم نے کی تو ہم وائس آور میں آوازیں آرہی ہوں گی کیونکہ بچے گائے رہے تو وہ ساتھ ساتھ بول رہے اور کبھی گاڑی گزر رہی ہے کبھی کچھ ہے تو کافی دن کے بعد میں وائس آور کر رہی ہوں تو ریکارڈنگ کر رہی ہوں اس کی تو مجھے خود نہیں سمجھ رہا میں کیا بول رہی اور کیا نہیں بس آپ لوگ اس کو جیر فل بہنچ کریے گا تو یہ ہمارا پلاو جو وہ تقریبا ریڈی ہو چک ہے اس کو ہم جو ہلائیں گے چیک کریں گے تو اس ٹیج پہ آکے ایک لائک بنتا ہے لائک کریں ویڈیو کو اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اور اپنے فرنڈز اور فیملی میں بھی اس کو جیر ویڈیو کو شیئر کیا کریں ویڈیو کو شیئر کیا کریں لائک لائک ریڈی ہو چکا ہے بہت مزے اور بہت جوسی سا تو میں نے بنایا تھا چیک بھی بنایا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھاتی چوکلیٹ کیک بنایا تھا تو بچوں کے لیے میں نے بنا کر رکھا تھا پلاو کی فائنل لک میں نے اس کو ڈی شوک کیا تھا پھر اس کے بعد یہ کیک میں نے بنانے کی لئے رکھا تھا اس کی میں نے ریسپی شیئر نہیں کی کیونکہ پہلے بھی میں نے کافی دفعہ کی ریسپی شیئر کی ہوئی ہے تو اس کی فائنل لک کی اس کے بعد احمد نے ٹیسٹ کیا تھا اور اس کو میں نے چیک کر وائی تھا میں نے کہا آپ کھا کے بتاؤ کہ کیسا بنائیں کیونکہ صرف وہ ہی گھر تھا بھاگی بچے جائے وہ اکیڈمی گئے ہوگئے تھے اور یہ دیکھیں جی فول اندر تک چھو پک چکا ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا اور کافی ٹیسٹ ہی تھا آئیل میں نے تھوڑا ہی ڈالا تھا زیادہ نہیں ھائٹ کیا اور آحمد کیا تو چاک ٹھیک فلیور ہے فلیور جو ہے رمو اس کا فیوریٹ ہے